رحمت اللہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کیا خواجہ سرہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اس کے بارے میں شریعت کا اصول اور ضابطہ کیا ہے دیکھیں جو خواجہ سرہ ہے اس کو ہمارے زبان کے اندر بعض لوگ خسرا کہتے ہیں اور بعض لوگ ہجڑا کہتے ہیں اور اربی زبان کے اندر فقہا کی اسطلاح میں اس کو مخندس کہا جاتا ہے خواجہ سرہ کو اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے حضر آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور آپ حضر آدم علیہ السلام کی اولاد ہے برد عورت اس طریقے سے خواجہ سرہ بھی حضر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جس طرح برد عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہے بلکل اس طریقے سے خواجہ سرہ کو بھی وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے بلکل وہ کیسے ہوگا وہ میں بتاؤں گا خواجہ سرہ کے تین قسمیں ہوتی ہیں ایک خوجہ سرہ وہ ہوتے ہیں جو مردوں کے مشابہ ہوتے ہیں مردوں کے قریب قریب ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خوجہ سرہ جو عورتوں کی طرح ہوتے ہیں عورتوں کے قریب قریب ہوتے ہیں ان کے عورتوں کی طرح آزا ہوتے ہیں تمام چیزیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں اور جو مردوں کی طرح ہوتے ہیں وہ مردوں کے مشابہ ہوتے ہیں اب جو تیسے نہ خوجہ سرہ ہے نہ مرد نہ عورت ہوتے ہیں اب کچھ خوجہ سرہ بناوٹی ہوتی سے پاکستان کے اندر بناوٹی خواجہ سرہ بڑے ہوتے ہیں نہ وہ مرد ہوتے ہیں لیکن اپنے آزا وہ بدل لیتے ہیں کسی طریقے سے تو وہ بیک اپ کر لیتے ہیں تو پھر وہ خواجہ سرہ بن جاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے یعنی کہ جو لوگ عورتوں کی مشاہبت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے ان کے اوپر ان کی تو بات نہیں کر رہے بہرحال بات میں کر رہا ہوں کہ خواجہ سرہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ خواجہ جب تک ان کے جن سے معلوم نہ ہو جائے اصال الفاظ میں سمجھ لیجئے جب تک ان کی جن سے معلوم نہ ہو جائے پتہ نہ چل جائے کہ مرد ہے یا عورت ہے اس وقت تک نکاح جائز نہیں ہے جب پتہ چل گیا کہ بھائی یہ مرد ہے مرد کے مشاہبت ہے اس کے عورت سے نکاح کرنا جائز ہے پتہ چل جائے کہ یہ عورت ہے مرد ہے تو اس کا عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے جب اس کی حیت معلوم ہو جائے گی اس کی جن سے معلوم ہو جائے گی اس کے بعد اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے اس طرح وراثت میں اس کو ان کو حصہ ملے گا تو یہ تھا جس کے مسئلہ پہ ہوتا ہے مسئلہ جو مجھ سے لوگوں نے پوچھا میں نے کہا آپ کو ویڈیو براغر بھیج دوں میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کی دیئے دعا بے یاد رکھیں